کیا کہنے کیا کہنے اور مدینہ شریف میں جو مبارک کوئے ہیں جہاں پہ حضور علیہ السلام نے لعاب دہن ڈالا اس کوئے کی بات ہی کیا ہوگی اس کے پانی کی بات ہی کیا ہوگی اور جو مبارک پانی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انگلیوں سے ظاہر ہوئے ان پانی کے برکتوں کا عالم کیا ہوگا محترم حضرات یہ کھالی روایتیں نہیں ہیں صحیح بخاری میں ہیں صحیح مسلم میں ہیں اے نجدیو آؤ اگر تم حدیث پڑتے ہو اور سچائی کو لوگوں سے چھپا دے ہو ہمت ہے تو ہمارے سامنے آؤ تمہیں ہم بتاتے ہیں کہ حدیث میں کیا لکھا ہے اور اس کی ایک مثال آپ کے سامنے میں یہ پیش کرنا چاہوں گا یہ بھی صحیح مسلم میں حدیث موجود ہیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں ایک ہی حدیث کو سننی کیسے بیان کرتا ہے اور نجدی کیسے بیان کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے اس طرح پوچھا نا کہ اے بلال ایسا کونسا آپ عمل کر رہے ہیں کہ میں نے آپ کے قدموں کی آہت جنت میں سنی عدیث کا مفہوم ہے نا اے بلال ایسا کونسا عمل آپ کرتے ہیں کہ آپ کے قدموں کی آہت میں نے جنت میں سنی تو حضرت بلال نے کیا فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تازہ وضو کرتا ہوں تو تحیت الوضو پڑھ لیتا ہوں اب یہ حدیث مسلم شریف میں لیکن دیوکندی نجدی اگر اس حدیث کو بیان کرے گا تو کیا کہے گا دیکھا فضیلت ہے تحیت الوضو کی کتنی بڑی فضیلت ہے ہمیں بھی چاہیے ہم وضو کرے تو دو رکع تحیت الوضو پڑھ لیا کر لیکن یہی بات یہی حدیث کو اس سنی عالم سنائے گا آپ کو تو ایک تو تحیت الوضو کی فضیلت بتائے گا دوسرا یہ بھی بتائے گا کہ زمین سے آسمان کا ڈسٹنس کتنا ہے تفسیر کی روشنی میں پانچ سو سال کا ڈسٹنس ہے تب ہی تو آج تک سائنس آسمان تک پہنچا نہیں پانچ سو سال کی زندگی ہوتا بنا پانچ سو سال تک کا سفر ہے پہلے آسمان کو پہنچنے کے لئے اور تفسیر کی روشنی میں آسمان کی گہرائی بھی پانچ سو سال تو ایک آسمان کو تیہ کرنے کے لئے کتنے سال چاہیے نہیں پانچ سو تو آسمان تک ہے آسمان کی گہرائی بھی پانچ سو سال ہے ایک ہزار سال چاہیے ایک آسمان کو تیہ کرنے کے لئے اب اللہ نے کتنے آسمان بنائے سبع سماوات سات آسمان ہیں تو کم سے کم سات ہزار سال چاہیے ساتوں آسمان کو تیہ کر لیں اچھا اس کے کتنے اوپر جنت ہے اللہ بہتر جانے اس کی آتا سے اس کے حبیب بہتر جانے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کا یہ عالم ہے کہ حضرت بلال یا تو مکہ شریف میں ہیں یا مدینہ شریف میں ہیں اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں سالوں کی مسافت میں ہیں ہزاروں سالوں کی ڈسٹنس میں ہیں جنت میں حضرت بلال کی قدموں کی آہد سن رہے ہیں تو سنی عالمات کو یہ بتائے گا جس نبی کو اللہ نے ہزاروں سال دوری پر بڑی آواز نہیں قدموں کی آہد سننے کی طاقت دی ہے قدموں کی آہد تو چھوٹی ہوتی ہے نا بڑی آواز نہیں تو آپ یہاں سے اگر حضور علیہ السلام کو پکارے یا رسول اللہ تو حضور ناس نے یہ کہاں کی باتائے ہیں مارے تکبیر سر ہاتھ اٹھا کر نارے تکبیر خودنا پوری طاقت سے نارے تکبیر نارے رسالت حضمتِ مصطفیٰ اولادِ مصطفیٰ یہ تو تین چار ہزار کلومیٹر میل کی بات ہے وہ تو ہزاروں سال کی بات ہے ہاں اب یہ نہ کہنا کہ تب حضور علیہ السلام ظاہری زندگی میں تھے تب سنے تھے حدیث میں یہ بھی ہے حضور فرماتے ہم حیاتِ نبیوں کی جماعت تم ہوتے کون ہو حضور کو مردہ کہنے والے آؤ حدیث سے بات کرو تفسیر سے تمہیں چڑھے آلہ حضرت سے چڑھے امامِ سیوتی سے چڑھے مجددِ الفِ ثانی سے چڑھے چلو ڈاریک حدیث ہی سے بات کرتے ہیں دارِ قرآنی سے بات کرتے ہیں ہمت ہے تو سامنے آ جاؤ اب کیا بتا رہا تھا میں اچھا حضرتِ بلال رضی اللہ عنہ کیا واحد شخصیت تھے جو مدینہ شریف میں یا مکہ شریف میں چلتے تھے ہزاروں لوگ چلے ہوں گے ہزاروں کی تعداد میں لوگ چلتے ہوں گے اب حضور نے فرمایا اے بلال تمہاری قدموں کی آہد سنی مطلب حضور علیہ السلام کو یہ بھی خبر ہے کہ یہ آہد بلال ہی کی چلنے والے ہزاروں تھے لیکن حضور نے پہچان لیا بلال ہی کی ہے لیکن کبھی وہاں بھی آپ کو یہ نہیں بتائے گا کبھی یہ نہیں بتائے گا اچھا تیسری بات اس حدیث سے یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو جب اتنا پتا ہے اتنی دوری سے قدموں کی آہد سنے اور بلال ہی کی ہے وہ بھی پہچان لیا تو سوال کرنے میں حکمت کیا ہے کہ اے بلال ایسا کون سا عمل کرتے ہیں تو اس میں حکمت یہ ہے کہ ہمیں حضرت بلال کا مقام پتا چلے اگر ہمارے آپ کا پوچھے نہ ہوتے تو حدیث میں تذکرہ نہ ہوتا حدیث میں تذکرہ ہوا تو کہیت الوضوع کی فضیلت کے ساتھ ساتھ حضرت بلال کا مقام بھی تو پتا چلا ارے صرف کتنا ہی نہیں محترم حضور جانتے تھے کہ کون سا عمل ہے تب ہی تو پوچھا اے بلال تمہارے پاس ایسا کوئی عمل ہے اب بتا دو تاکہ عوام سمجھ چکے سمجھ جائے کہ کون سا عمل ایسا ہے اچھا اس پر بھی حدیث صحیح مسلم حضور علیہ السلام نے فرمایا علماء موجود ہیں میری ضرور اصلاح کرنا کوئی خامی ہو جائے تھا دیکھیں میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں عوریدت علیہ عمل امتن کا تذکرہ نہیں ہے میرے کسی امت کا ایک عمل میرے سامنے پیش کیا گیا یہ نہیں ہے عوریدت علیہ اعمال امتی میری امت کے تمام اعمال میرے سامنے پیش کیے گئے ماضی کا سیغہ ہے نا عوریدت پاس تم سنسل یعنی ہمارے آقا آج ہمارا اس علاقے میں جمع ہونا چودہ سو سال پہلے دیکھ لیا ہے یہ بھی ہمارا عمل ہے نا آپ نے کل کیا کیا آج کیا کر رہے ہیں کل کیا کرنے والے ہیں ہمارے آقا نے ایڈوانس میں دیکھ لیا عوریدت علیہ اعمال امتی صرف آپ لوگوں کا نہیں پوری امت میں جو بھی حضور کی ہر کوئی حضور کا امت ہے انسان بھی حضور کی امت میں سے جنات بھی ہیں فرشتے بھی ہیں جانور بھی ہیں تو تمام کے عامال حضور علیہ الصلاة والسلام سے پوشیدہ نہیں ہیں آپ کو یہ کہہ سکتا ہے اگرچہ صحیح مسلم میں ہو سکتا ہے روایت میں زوف پایا گیا ہو ان کو تو چاہیے نا کچھ نہ پیش دوننے کی نہیں تو ٹھیک ہے قرآن کریم سے پیش کر سوئے سورہ الانعام آیت نمبر پچت وَقَذَلِكَ نُرِي عِبْرَاهِمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ اللہ فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اے حبیب اسی طرح ہم عبراہیم علیہ السلام کو دکھاتے ہیں مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ عبراہیم علیہ السلام کو نوری کا لفظ ہے استمراری ہے ابھی بھی عبراہیم علیہ السلام کو ہم دکھا رہے ہیں تو حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے قبرِ انور میں آرام فرما رہے ہیں لیکن پوری کائنات عبراہیم علیہ السلام کی نظروں کے سامنے اور سیگیدی عالی حضرت نے اس پر بڑا پیارا نکتہ ارشاد فرمایا فرماتے ہیں وَقَذَلِكَ اللَّهِ نے فرمائے ہیں اور اسی طرح یعنی اے حبیب آپ کو بھی دکھا رہے ہیں عبراہیم علیہ السلام کو بھی دکھا رہے ہیں وَقَذَلِكَ نُرِي اچھا اس آیتِ کریمہ کی تفسیر میں پھر ایک اور مرتبہ حافظ ابنِ کسیر کا تذکرہ ہو گیا اے وہابیوں حضور کے علمِ غیب کا انکار کرتے ہو اگر علمِ غیب پر کوئی مان لیا تو مشرک کہتے ہو آؤ ابنِ کسیر کو مشرک کہو حافظ ابنِ کسیر نے اسی آیت کے تحت فرمایا فَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْ اَعْمَالِ الْخَلَائِقِ کہ ابراہیم علیہ السلام کی نظروں سے اعمالُ الخلائق جتنی بھی مخلوق ہے ان مخلوق کے جتنے بھی ایکشنز جتنے بھی عمل ہے ان میں سے کچھ بھی ابراہیم علیہ السلام سے پوشیدہ نہیں تھا عربی فَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْ اَعْمَالِ الْخَلَائِقِ ایک بھی شیئ ابراہیم علیہ السلام کی نظروں سے چھپی نہیں تھی اعمالُ الخلائق میں سے اور اسی آیت کی تفسیر میں یہ حدیث بھی موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب میرے رب نے مجھ پر خاص کرم فرمایا فَتَجَلَّا لِي كُلُّ شَيْءٍ ہر چیز میرے سامنے روشن ہو گئی لیکن حدیث اسی پر ختم نہیں محترم عزرات آپ جتنے یہاں ہزاروں کی تعداد نہیں میں ایک مجموعی طور پر دیکھ سکتا ہوں سب کو لیکن کیا سب کو پہچانتا ہوں آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے مجھے پہلی بار دیکھا ہے میں نے بھی آپ کو پہلی بار دیکھا ہے آگے کیا ہے آپ کا نام کیا ہے مجھے نہیں معلوم پیچھے والوں کا نام نہیں معلوم اگر نام معلوم بھی ہو جائے تو ذات نہیں معلوم کیفیت نہیں معلوم آپ کے ارادے نہیں معلوم میں جانتا ہوں نہیں پہچا یا دیکھ رہا ہوں جان نہیں رہا دیکھ رہا ہوں پہچانتا نہیں حضور علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا فَتَجَلَّا لِي كُلُّ شَيْءٍ ہر چیز میرے سامنے روشن ہو گئی وَعَرَفْتُو اور میں نے پوری کائنات کی ہر چیز کو پہچان لیا حضور نے صرف دیکھا نہیں وَعَرَفْتُو کا لفظ حدیث میں ہے میں نے سب کو پہچان لیا اللہ اکبر کیا پتا چلا کائنات میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو ہمارے آقا کی نظروں سے عوجل ہو تب ہی تو عالی حضرت نے فرمایا سرِ عرش پر ہے تیری گزر سرِ عرش پر ہے تیری گزر دلِ فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شیئر نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں اب مجھے بتائیے یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوا کہ نہیں کہ پوری کائنات کی ایسی کوئی چیز نہیں جو حضرت علیہ الصلاة والسلام کی نظروں سے چھپی ہو اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا ارے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درو تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سننی اگر کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو حدیث میں ہمارے آقا کی شان صحابہ اہلِ بیعت کی شان اولیہ کی شان اور عقائد کے نکاف بھی بندرتا ہے یہی حدیث نجدی بیان کرتا ہے تو اسی موضوع پر اپنی نفسانی خواہشات کے وجہ سے اسی پر اکتفا کر کے عقائد کی کوئی بات بھی نہیں بتاتا this is why we are to be away from the followers of wahhabism ہمیں ان لوگوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے یہ حدیث میں نے کب بتائی جب حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا تذکرہ ہوا تو اونٹنی جس کوئے سے پانی پی تھی اس میں اتنی برکت کے ہزاروں سال کے بعد آج بھی برکت موجود ہے تو جس کوئے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا جس کوئے سے اولیاء کرام نے پانی اس لے مال کیا اس پانی میں کیا برکتیں نہیں ہوگی اور حضور علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے جو پانی جاری ہوا اس پر تو محدث ان نے فرما ہی دیا کہ یہ پانی زمزم سے بھی افضل ہے کیوں آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قدموں کی برکت سے ہے اور یہ پانی حضور علیہ السلام کے مبارک انگلیوں سے نسبت رکھتی ہے تب ہی تو آلہ حضرت نے فرمایا نور کے چشمے لہرائے دریاب ہیں انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام اور آگے یوں بھی تو فرمایا کیا ہے وہ ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہوا انگلیاں ہیں فیض پر انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہوا تو محترم حضرات اولیاء کرام کی بارگاہ میں جو تبرک کے لیے چیزیں رکھی جاتی ہے پانی رکھا جاتا ہے وہ بدرت نہیں وہ شرک نہیں یہ مسلم شریف کی حدیث کی روشنی میں یہ بھی ثابت ہے تو اب اگر آپ کے سامنے کوئی آج کے بعد یہ کہے کہ اولیاء کا یاد کرنا ضروری نہیں اس کا مطلب وہ آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ اولیاء کے قریب رہنے کی ضرورت نہیں تو بلا اور مصیبت سے دور رہنے کے ذریعے سے آپ کو دور کر رہا ہے اگر کوئی یہ کہتا کہ اولیاء دافع البلا نہیں تو وہ زمین پر رہنے کا حق بھی نہیں رکھتا زمین بھی قائم اولیاء کے سبب سے وہ روزی کھانے کا بھی حق نہیں رکھتا اس لئے کہ روزی بھی اللہ تعالیہ اولیاء کے سبب سے عطا فرماتا ہے اتنی کلیریٹی کے ساتھ کلیریٹی کے ساتھ جب احادیثِ طیبہ موجود ہے اس کے بعد بھی اگر کوئی اولیاء کرام کے تعلق سے الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے اس کا مطلب ہمارے نوجوانوں کو بولی بھالے لوگوں کو وہ عقائدِ اہلِ سنت اور اللہ تعالیٰ کی جو منشاہ ہے کہ اولیاء رحمت کا سبب ہے ان سے آپ تمام کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی لئے آپ تمام پر ضروری ہے کہ اللہ کے واسطے کسی بھی کوئی وہابی، نجدی، دیوبندی کی فالوئس کو دیکھ کر ان کی تقریر سننے مت چلے جانا فالوئس چاہے لاکھوں کی تعداد میں ہوگا ہمیں دیکھنا ہے اگر کسی کا دس فالوئر ہو کوئی بات نہیں ایمان مضبوط ہے تو وہی ہمارا قائد ہے فالوئس کو ہرگز مت دیکھیں یہ مت سوچنا تاریخ جمیل کے اتنے سارے فالوئس ہیں تاریخ مسعود کے اتنے سارے فالوئس ہیں انجنئر مرزا کے اتنے سارے فالوئس ہیں ارے فالوئس کو مت دیکھو یہ دیکھو کہ اس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے یا نہیں وہ حدیث پاک کو کس طرح آپ کے سامنے پیش کرتا ہے یہ چیز دیکھو اور ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں اولیاء کے خلاف بولنے والا وہ شیطان کا وپن استعمال کر رہا ہے شیطانی ہتھیار استعمال کرتا ہے دلیل چاہیے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا فرمایا تو حکم دیا نا فرشتوں کو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ پہلے تو اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں کہاں پر کہاں پر نائب بنانے والا اللہ زمین پر دلیل اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ تو آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے زمین کا تذکرہ ہو گیا تو زمین پر تو آنا ہی ہے لیکن وہاں بھی کیا کہتے ہیں ماد اللہ انہوں نے گناہ کیا تب ہی زمین پر آئے یہاں تو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے زمین کا تذکرہ ہو گیا تو زمین پر تو آنا ہی تھا تو گناہ انبیاء کرام کے طرف منصوب کرنا یہ بہت بڑی جہالت ہے پھر اللہ وہ رب ہے اس نے وَعَسَا آدمُ رَبَّهُ فَغَوَا فَرْمَایا اور عربی کے ایک ایک جملے کے کئی معنی ہوتے ہیں وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمَا سُورِ تَاحَا میں کہ آدم علیہ السلام ہمارے حکم کو بھول گئے تھے انہوں نے جان بوجھ کر وہ فعل نہیں کیا رب فرماتا ہے انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تو گناہ نہیں ہوا تم کہتے ہو کہ گناہ کیا ہم تمہاری بات کو مانیں اللہ تمہارے قوت اللہ کی بات کو مانیں پھر زمین میں آنے سے پہلے زمین کا تذکرہ موجود ہے تو آنا ہی تھا اللہ اکبر پھر اللہ نے کیا فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَتِ اسْجُدُوا لِآدم فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیا سوائے کس نے نہیں کیا سجدہ کیا وہ فرشتہ تھا تو حکم تو فرشتوں کو ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَتُ قُلُّهُ مَجْمَعُونِ إِلَّا إِبْلِسِ تو ابلِس کا تذکرہ کیوں ہوا تو مفسرون فرماتے ہیں ابلِس فرشتہ نہیں ہیں لیکن چونکہ فرشتوں کے ساتھ جل مل گل کیا کہتے ہیں گل مل کے رہتا تھا فرشتوں کو پڑھاتا بھی تھا اس لئے اس حکم کے زمرے میں ابلِس بھی شامل ہو گیا تھا اب ابلِس نے کیا کہا یا اللہ میں کیوں سجدہ کروں گا خَلَقْتَنِ مِن نَار وَخَلَقْتَهُ مِن تِين تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے انا خیرم من میں ان سے بہتر ہوں اور یہی قاسم نانو تھوئی نے تحذیر الناس میں لکھا کہ امتی کبھی کبھی عمل میں نبی کے برابر ہو جاتا ہے کبھی نبی سے بڑھ جاتا ہے تو یہ قاسم نانو تھوئی کو ذہن دینے والا ابلِس ہے انا خیرم من نبی سے بہتر کہنا یہ ابلِس کا قول ہے اور یہی بات قاسم نانو تھوئی نے تحذیر الناس میں لکھی کہ امتی کبھی کبھی عمل میں نبی سے بھی بڑھ جاتا ہے مَعَادَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لیکن آج بھی تہذیر الناس چھپ رہی ہے براہی نے قاتیہ جس میں خلیل حمد امبیٹوی نے لکھا کہ حضور علیہ السلام کے علم سے زیادہ تو اللہ نے شیطان کو علم دیا ہے اور یہ بھی لکھا کہ حضور کا علم ثابت کرنے جاؤ گے تو یہ ایمان کا حصہ نہیں بلکہ شرک ہے عجیب سی بات ہے حضور کا علم ثابت کرنا یہ شرک اگر ہے تو شیطان کا علم ثابت کرنا بھی تو شرک ہوا لیکن یہ لکھا کہ شیطان کا ایم ثابت ہے حضور کا ایم ثابت کرنا شرک ہے اس کا مطلب شیطان کو اللہ کے برابر کر دیا اللہ کے ساتھ ایسوسیشن کرنا ہوا تو حضور کو علم غیب ثابت کرنا شرک ہے تو شیطان کے تعلق سے بھی شرک ہونا چاہیے لیکن ان کی جہالت دیکھیں آج بھی وہ کتاب چھپ رہی ہے اسی طرح رشید احمد گنگوہی نے فتاوہ رشیدیہ میں لکھا کہ معاذ اللہ ہمارا رب جھوٹ بول سکتا ہے یہ کتاب آج بھی چھپ رہی ہے محترم حضرات کتنی عجیب سی بات ہے عرب علماء کے درمیان جب دیو بندی جاتا ہے تو المحند پیش کر کے کہتا ہے ہمارے حقائد تو وہی یہ جو آپ کے حقائد ہے لیکن ہندوستان بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں آ کر یہ کہتا ہے کہ اسی کتابوں کو جو ان کے بزرگوں نے لکھا تحذیر الناس حفظ الایمان براہین قاطعہ فتاوہ رشیدیہ انہی کتابوں کو عام کر رہے ہیں کو دکھا کر کہ ہمارے حقائد وہی ہے تو دیو بندی منافق ہوتے ہیں ظاہر ہے منافقت ہے یہاں ایک بات وہاں ایک بات وہاں اپنے کو سننی پیش کرتے ہیں اور یہاں تمہاری وہی کتابیں چھپ رہی ہیں الحمدللہ سنیوں کے اندر منافقت چیز نہیں ہے غلام رضا جو بھی ہوتا ہے سامنے بہت دیتا ہے اللہ اکبر تو میں یہ عرض کر رہا تھا ابلیس نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں اللہ نے کیا فرمایا اخرج نکل جا جنت سے وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ اے ابلیس قیامت تک تمہارے اوپر میری لعنت ہے پھر ابلیس نے ایک عرضی پیش کی اب یہ میں کہنا کہ دعا قبول ہوگی ابلیس نے کہا اَنْظِرْنِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ تو مجھے قیامت تک نہیں قیامت کے بعد جب لوگ اٹھائے جائیں گے تب تک کے لئے زندگی عطا فرما دعا قبول ہوئی ہوتی تو تب تک کے لئے زندہ رہتا نہیں لیکن اللہ نے کیا فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ اِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوبِ صرف قیامت تک زندگی دی جا رہی ہے قیامت کے بعد اٹھائے جانے تک نہیں جب قیامت میں سب کو موت آنی ہے ابلیس کو بھی مرنا ہے اب ابلیس نے کہا فَبِعِزَّتِكَ اے اللہ تیری عزت کی قسم لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِن میں تمام لوگوں کو اے اللہ گمراہ کروں گا اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَسِن مگر اے اللہ تیرے نیک بندوں کو میں گمراہ نہیں کر سکتا ابلیس جو لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہے وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اے اللہ تیرے اولیاء کو گمراہ نہیں کر سکتا اور اللہ نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا اِنَّ عِبَادِي لَنْسَلَكَ عَلِيْهِمْ سُلْطَان بے شک اے ابلیس میرے جو نیک بندے ہیں وہ میری حفاظت میں ہیں تمہارا ان کے اوپر داؤ نہیں چلے گا اب یہ کنفرم ہو گیا کہ اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے فضل سے محفوظ ہیں پروٹیکٹڈ ہیں اب ہمیں ہمارا ایمان بچانا ہے تو ہم عام کومن لوگوں کی طرف راغب ہو یا ان لوگوں کی طرف راغب ہو جن کو اللہ نے حفاظت میں رکھا ہے تو ہمارا ایمان ہم کو بچانا ہے تو اولیاء کرام سے نسبت رکھنا ضروری ہے یہ بھی قرآن کریم سے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا معا الصادقین اے ایمان ولو اللہ سے درو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو کیا پتا چلا ایمان کو بچانا ہے تو اولیاء کرام کے ساتھ رہو اب ان کا ایمان ہی نہیں ہے اس لئے تو اولیاء سے دور کرتے ہیں تو اب اولیاء کرام سے دور کرنا ہی ایمان کی سیکیریٹی کو لوس کرنے کا ذریعہ ہے اولیاء کرام ایمان کے لئے سیکیریٹی ہے حفاظت ہے تو اولیاء سے دور کریں گے تب ہی وہ سیکیریٹی لوس ہوگی لوس ہوگی تو آسانی سے ایمان لوٹ لے گا یہی وجہ ہے سب سے پہلے جو وار ہوتی ہے وہابیوں کی طرف سے وہ ہوتی ہے کہ مزارات پہ جانے کی ضرورت کیا ہے نیاز کرنے کی ضرورت کیا ہے بزرگوں کے وسیلے کی ضرورت کیا ہے اس طرح کی باتیں ذہن میں ڈال ڈال کر اولیاء سے رفتہ رفتہ دور کرتے ہیں جب دور کریں گے تو ایمان لوز ہو جائے گا جب ایمان کی سیکیریٹی لوز ہو جائے گی تو ایمان آسانی سے شیطان لوٹ لے گا تو ان کی چال پر ہرگز نہیں آنا ہمارے بزرگوں کے سائے میں رہو اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اور ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے اللہ اپنے نیک بندوں کے سائے میں ہمیں ہمیشہ رکھے صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی نیک بندوں کے سائے میں رکھے یہ بھی قرآن سے ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہماری تعلیم کیلئے توفنی مسلمہ وَأَلْحِقْنِ بِالصَّالِحِنِ اللہ کا نبی ہمیشہ نبی ہوتا ہے قبر میں بھی نبی جنت میں بھی نبی تو ایمان ہی پر تو دنیا سے جائیں گے بلکہ ان کے صدقے میں ہمیں ایمان نصیب ہوتا ہے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ایمان پر موت کی دعا کر کے ہمیں تعلیم دی کہ ہر وقت ایمان کی حفاظت کے لئے دعا کرنا اور نبی سے مدھ کر صالح کون ہے لیکن فرمایا وَأَلْحِقْنِ بِالصَّالِحِنِ یا اللہ صالحین سے ملا دے ہمارے لئے تعلیم ہے کہ ہمیشہ صالحین کے ساتھ رہنے کی دعا کرنی چاہیے یہی وجہ ہے کہ جب کبھی آپ دعا کرے کہ یا اللہ میری بخشش فرما یا اللہ مجھے روزی عطا فرما میرے بچوں کو صحت عطا فرما والدین کو صحت عطا فرما ساتھ میں یہ بھی دعا کرنا کہ یا اللہ ایمان والی موت نصیب فرما نیک بندوں کے ساتھ ملا دے تو اللہ سے دعا ہے کہ ان بزرگوں کے صدقے میں ہم سب کو اللہ تعالی ایمان ہمارا مضبوط فرما دے اور میری ایک یہ بھی دعا ہے آپ سب بھی آمین کہہ دے اللہ تعالی ہمیں ایمان والی زندگی ایمان والی موت اور موت کے وقت سرکار غوثِ آزم کا دیدار نصیب فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انتا استغفر واتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ